سلام علیکم ڈوکر رشد نمو دیر آج کی سویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ہم نے جو رومرٹالوجی کا شورٹ ویس ہوتا ہے وہ کیسے ٹرین کرنا ہے اس کے امپورٹن پوائنٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے سکین کیا اور اس پر ہمارے مائنڈ میں کیا کا چیزیں چلنی چاہیے اور شورٹ کیس کے اندر خاص کا ہم دیکھنا ہے سو رومرٹالوجی کیس کے اندر کمانڈ کیا آتی ہے اس سے پہلی امپورٹن پوائنٹ یہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمانڈ کیا ملتی ہے آپ کو دفرینٹ کمانڈ ہو سکتی ہیں سب سے سمپل کمانڈ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو کہ ڈکرر صاحب دو دو لوکو موٹر اگزامنیشن سب سے سمپل کمانڈ تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھلیو کہہ رہتے ہیں کہ آپ اس کا موٹر سیٹم اگزامنیشن کریں آپ نے جا کے دیکھلی سٹارٹ ہو جانا ہے پھر کمانڈ آتی ہے کہ پیشنٹ پریزنٹ پریزنٹ سے kulm gait کو دو جانب نیشنن Jerry Yep, put.. پشنٹ پریزنٹ پریزنٹ پیزنٹ tapوائنٹ کا نمی amendments حدو گا پشنٹ پریزنٹ 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 دارست کا نمی departure کا نمی یہ آسکار کنگ پیشنٹ پریزنٹ پریزpopular جونٹ پوائنٹ کو نمی بسے نمی بسے نمی بسے نمی بسے نمی بسے پیشنٹ پریزنٹ کو پ��تے ہیں کو د کرسکتی ہے جو ارچلے کے ساتھ چلے کے اnotر شروع ہیں سو کمانڈز آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے ہیں اب امپورٹنٹ ڈیفرینشلز کیا ہوتے ہیں جب بھی آپ کو پیشنٹ کو آپ ایکزام مل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فائنڈنگ ایسی ہیں جو جو جوائنٹ سے لٹڈ ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا چلنا چاہیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سو ایکزام میں ٹپیکلی کیس جو آتے ہیں ان کے اندر جوانائل روموٹائیڈ آرثرائٹس یعنی جی آرے کیس ہوتا ہے اور ایسا لی کا کیس ہوتا ہے یہ کیس سب سے کامن ہوتے ہیں پھر جب دونوں کی میکس فائنڈنگ ہوتی ہیں تو ایم سیڈیٹی یعنی کہ میکس پرنکٹڈ ڈیشو ڈیزیز کا کیس بھی آ جاتا ہے آپ نے باقی کیسے ضرور دیکھ سیں جس کے اندر سوریاتک آرثرائٹس ہے آئی بیریریٹری آرثرائٹس ہے انتھیزیائیٹس لیٹری آرثرائٹس ہے اسی طرح سسٹیمک کنڈیشنز ہیں جیسے کیموفیلک آرثرپیتی ہے تو وہ بھی ایک سنگل جوائنڈ کے ساتھ آتی ہے اس میں ملٹیبل جوائنڈ بھی ہو سکتے ہیں سو وہ بھی کیس آ سکتا ہے ریرد کیسز میں کیا ہوتا ہے ایکیوٹ رومیٹک فیور کا کیس بھی جوائنڈ پیزنٹیشن کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کے جوائنڈ بہت زیادہ انفلیم اور پینفل ہوتے ہیں تو وہ ایکزیم میں کیس لیس لیکلی ہے کہ آپ کے پاس آئے گا اسی طرح جو ریاکٹیو آرسائٹس ہے مگننسی ہے سکروی ہے یہ سارے کیسز بھی پینفل جوائنڈ سے پیزن کر سکتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر جب آپ ایکزیم پیشن کر رہے ہوں تو آپ کی سکیم ہونے چاہیے کہ ان کی فائنڈنس کو میں نے دیکھنا ہے ایکزیم میں آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک تو پیشن کے جوائنڈس ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون کون سے اس کے جوائنڈس انوالڈ ہیں سب سے پہلے آپ نے سکریننگ کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے جوائنڈس انوالڈ ہیں سیگنڈ سٹیپ میں جو اس کے جوائنڈس انوالڈ ہیں آپ نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اس کی اپنے شرط پ烹پیشن یعنی اس کا تیمپریزر چک کرنا ہے اس کی تنڈرنیس چک کرنی ہے اس کی ایکٹیو مومنٹ اور پیسیو مومنٹ اور رینج اف مومنٹ چک کرنی ہے کہ اس کی رینج اف مومنٹ کتنی ہے سپوز میرے اگر ایک جوائنٹ کی مومنٹ یہ ہے پوری ہے اور یہ ہے تو اس پیشنٹ کے اندر کتنی restriction ہے کیا اس کے اندر half restriction ہے full restriction ہے تو degree of restriction بھی اس کے اندر دیکھنی ہے اور at the end جب ایک long term disease بن جاتی ہے تو اس کے اندر deformities بن جاتی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر deformities ہیں کہ نہیں ہیں اس کے بعد next step آپ کا بن جاتا ہے کہ آپ نے systemic patient کو دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پیشنٹ میں جوائنٹس کے علاوہ کی آشیوز ہیں ٹھیک ہے سو آپ کا پیشنٹ SLE کا ہوگا تو اس کے اندر different SLE کی فائنڈنگ ہوگی جس کے اندر alopecia ہے oral arsal nasal nasal photo sensitive rash mellar rash تھی ساری فائنڈنگ آئیں گی اگر آپ کا پیشنٹ جے ہی یہ کہا ہے تو اگر اس میں SOGI یعنی SOGI تو اس کے اندر hepatosprinomegaly ہوگی lymphoropathy ہوگی evanescent rash ہوگا اس کا typical اگر آپ کا پیشنٹ suratica arthritis کیا تو اس کے اندر pitting of nails ہوگی اس کے آپ کے extensor surface کے اوپر suratic plaques ملیں گے یہ فائنڈنگ آپ نے systemic way میں دیکھنی ہے آپ نے اس کا liver screen check کرنا لگرنسی کے لیے آپ نے اس کا detailed system examination check کرنا ہے at the end آپ examiner پوچھے گا کہ آپ کے differences کیا ہیں so differences آپ بتائیں گے جب آپ آپ کو پتا ہوگا کہ کون سے joints involved ہیں کیا small joints ہیں large joints ہیں کیا joints کھرمہ کے features ہیں so at the end discussion جو آپ کی ہوگی وہ اس چیز کے اوپر ہوگی so practically ہم دیکھتے ہیں کہ patient کو انہیں کیسے approach کرنا ہے so the first step is inspection ideal method inspection is 15 to 20 seconds دیں ہے ڈیڈلی یہ ہے کہ patient short off ہونی چاہیئے اور اس کا trouser ہے knees تک roll ہونا چاہیئے ٹھیک ہے لیکن temperature کو دیکھتے اور modest کو دیکھتے ہو آپ کم بھی کر سکتے ہیں ideal method یہ ہے ہمارا patient ہے modesty رہتے ہوئے just roll up کر لیتے ہیں shirt کو ٹھیک ہے اور اس کی ہم trouser تو پہلے سے ہو آگا ہے ٹھیک اس طرح inspection کے لیے آ رہی ہے اس کے بعد next step ہمارا ہوتا ہے gate examination gate examination بہت important ہے gate آپ بہت سے چیزوں کو identify کر دیتا gate کے اوپر جب بچے کو چلاتے ہیں اس knee joint check ہو جاتا ہے hip joint check ہو جاتا ہے جب اس کی arms swings ہوتی ہے تو کچھ arms کے بارے پھلچ جاتا ہے gate examination آپ نے بہت important کر نا ہے اس کے لئے gate examination کا rule کیا ہے کہ patient کو آپ نے at least اس کا نید تک exposure ہونا چاہیئے سو یہ typical intelligent gate ہے short steps لے رہا ہے جنگ اگر ایک side پہ intelligent ہوتی تو اس side کا gate basically دو phase ہوتی ہے ایک stance phase اور swing phase ہوتا ہے stance phase وہ phase ہوتا ہے جس میں پاؤں زمین پر رکھا چلتے ہوئے ٹھیک یہ stance phase ہے جب میرا پاؤں ہوا سائٹ کے joint involved ہوگا تو میں ایسے چلوں گا ٹھیک تو میں رائیٹ سائٹ کے اوپر وزن کم ڈالوں گا اور اس کو تھوڑا سے رکھ کے پھر اس پہ زیادہ ڈالوں گا ٹھیک تو اس gate کے پھر چلے پھر اس پھر آگے پی کو کیلئے پھر چلے پھر پھر چلے پھر چھوڑ 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 کھو چھوڑ نہیں چل پاتے؟ چلیں ٹھیک ہے یہی مومنٹ انکل جوائنٹ کے اوپر ہے اس پیشنٹ کو ڈیفکلٹی ہو رہی ہے اس جوائنٹ کو ہم نے نوٹ کر لیا کہ پیشنٹ کو ایک تو انٹیلجک گیٹ تھا انکل جوائنٹ پر مومنٹ پراپر نہیں ہو رہی اس کو ہم ریٹیل میں دیکھیں گے اپنے نیکس سٹپ میں اس پر چل سکتے ہو پاؤں گی اس پنجوں کے اوپر؟ ٹھیک ہے سب ڈیلر جوائنٹ پر اوپر انوالمنٹ کام ہے اس کی سپائن کی فلیکشن ہے درد ہو رہے؟ سو اگین سپائن کو آپ نے دیکھنا ہے سپائن کے اوپر کوئی نوڈیلز ہوئی رہا تو نہیں ہے کوئی سپائن کی ڈیفورمٹی تو نہیں ہے اس کے لئے دیکھ رہنا ہے اور سپائن کی مومنٹ دیکھ لینا ہے اب سپائن کی اور مومنٹ بھی ہوتی ہیں جس کے اندر لیٹل فلیکشن ہے ہماری سو آپ یہاں پر چیک کر لیتے ہیں ایسا ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ پیشنٹ سے لوکوموٹر اگزامنشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہر سٹیپ آپ نے پیشنٹ کو پہلے خود پرفارم کرنا اور پھر اس کو دکھانا ہے سو ہر سٹیپ میں آپ پیشنٹ کے سامنے آپ نے آنا ہے بیٹا ایسے کرنا ہے ایسا میری طرف دیکھو ایسے ایسے کرو یہاں نیچے لگا پورا ایدھر ہو اور یہ سیکھ میں ہو جاؤ سو آپ نے سپائن کی فلیکشن چیک کی اور پھر لیٹل فلیکشن چیک کی اس کی اس میں گروہ سٹر میں ڈسکرپنسی نہیں آئی اور سپائن کی مومنٹ نورمل آئی ہے نیکس سٹیپ کے اندر ہم اس کے اپر لیم کی مومنٹ کو چیک کرتے ہیں جب آپ پورا جائے سو مومنٹ چیک کرنے کے لیے جیسے میں پہلے بتایا تھا کہ آپ نے ہر سٹیپ کو خود سے پیشنٹ کے آگے پرفارم کرنا ہے اور پھر پیشنٹ کو کمان کرنی اس میں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور جل جل چیزیں ہو جائیں گی اس سے آپ کو فائدہ ہونا ہے جس طرح میں نے کرنا ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کہا سیدھا کرو ایسے ہاتھ سیدھا کرو ایسے ہاتھ سیدھا ہاتھ سو پیشنٹ کی رسٹرکشن ہے مومنٹ کی پیشنٹ پراپرلی ہے جو ہے نا ہینڈ کو ایکسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ بھی ایشو ہو سکتا ہے ان دونوں جوائنٹس کے اوپر ایشو ہو سکتا ہے سو رسٹرکشن ہو رہی ہے پیشنٹ کی ایکسٹینڈ اوپر ٹھو کہاں در دو رہا ہے ایدھر ہو رہا ہے سو پیشنٹ کو ایل بو جوائنٹس کے پیش ہوا ہے اس کی مومنٹ رسٹرکٹڈ ہے اب ہم اس کی جو ہے پرونیشن اور سپینیشن چیک کر لیتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو پرونیشن اور سپینیشن is fine اچھا ایسے کرو ہاتھ ایسے بورا کرو ایسے ہوتا ہے میں کرومنٹ رسٹرکن só gouvernement میں کرو Her8 8 پیشنٹ سرہ میں سپینیشن حاجت کو نہیں کرو موال رہا ہے پیشنٹ né ہی کر رہایا مانجھیں پیشنشانہ معلومنٹ رسٹت نظرہ جو rumah درسٹرکڈhu پیشنوں کے پیشنٹ نظرہ ہے evident Hmmm مانجھیں گے بیٹا انگلیاں بند کرو so again جو آپ دیکھیں گا اس کی تو فنگر کی جو ہے extension flexion یہ بھی effected ہے پوری کھولو ایسے بند ہو پوری بند کرو پوری پوری طرح وہ فنگر بند نہیں کر پا رہی so again یہ اس یہاں پہ بھی restriction ہے so ہماری elbow پہ restriction movement کی آئی ہے during the extension ہماری جو ہے wrist chanel moment restriction آئی ہے during again extension اور ہماری جو فنگر ہیں وہ properly flex نہیں ہو رہی so یہ ہم نے important issues یہاں پہ دیکھ رہی ہیں اس کے پھر ہم اس کے یہاں پہ short joint check کریں تو ہم اس کی opposition بھی کروا سکتے ہیں بیٹا ایسے سے کرو تو یہ moment normal ہے یہ moment normal ہے اس پہ ہاتھ بھی کرو ٹھیک ہے یہ distal joint کو check کر رہی ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم next دیکھ رہتے ہیں shoulder joint کی movements کو کہ وہ کیسے ہیں especially in the end بیٹا باس ترنے ایسے کرو پیچھے رکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا اس میں ہم نے shoulder پہ اوپر ہم نے abduction کی یہ shoulder کی abduction ہے abduction ہے اور external rotation ہے ٹھیک ہے تو shoulder کی abduction اور external rotation یہ normal ہے بچے کی بیٹا ایسے کرو پورے دون ہاتھ ایسے میری طرح کرو ٹھیک ہے تو یہ shoulder joint کی abduction اور internal rotation ہے ٹھیک ہے تو shoulder joint کی abduction اور internal rotation normal ہے یعنی shoulder joint کی moment تقریباً ساری اس کی normal ہیں flexion جو ہے اس کو ہمیں اس time issue آیا تھا ہم confirm کر لیتے ہیں کہ اس time patient extending کر پا رہا ہاتھ کیا وہ flexion کی ویسے issue تھا یا پھر اس joint کی ویسے issue تھا اس کے لیے ہم patient کو ایک اور command دیتے ہیں ہمیں ایسے کرو so again flexion normal ہے so اب ہم نے دو joint چیک ہی ہیں تو ہمیں پاس چل گیا کہ جو moment restriction تھی وہ اس joint کی ویسے اس joint کی ویسے نہیں تھی کیونکہ اس joint پر flexion یہ flexion moment نہیں normal ہے اگر میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو چیز ہے that is abduction and external rotation یہ ہے abduction and internal rotation اور یہ اگر ہے flexion ٹھیک ہے تو اس patient کے اندر shoulder joint کی تینوں moments normal ہیں مسئلہ اس area میں اندر ہمیں نوٹ کیا اس کو ہم detail میں آگے سریں گے بیٹا باز سنو اب ٹھیک ہے چھوڑ دو اپنے تین اگلیاں ایسے کر کے نا ہوں میں اندار دیں آہا آہ ایسے شاہب تین اگلیاں ٹھیک ہے یہ moment چک کر رہا ہوں تمپورو mandible joint کی رہی ہے اس کا تمپورو mandible joint normal ہے اس کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے اب next ہم چیک کرتے ہیں اس کے next joint moment کو کہ وہ کیسے ہیں بیٹا ایسے کرو پیسے کرو ٹھیک ہے ایسے کرو ایسے کرو ٹھیک ہے اسلام پھر اس سائیڈ پھر اس سائیڈ پھر ٹھیک ہے سو ساری moments نیک کی normal ہیں کون جو 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 ساری نورمل ہیں اس میں کوئی issue نہیں آیا اب اس next step ہوتے ہیں ہمارا اس کا lower limb movements کو چیک کرنا ہے ہمارے چلو بیٹا سو لیٹی جو ادھر آجا سو لیٹی لیٹی جو سمیٹھو پورا سمیٹھو ٹھیک ہے پورا پورا سمیٹھو یہاں تے لگانا ہے درد ہو رہے پورا لگانا ہے جب بھی آپ نے movement perform کرنی ہے patient کی face صرف دیکھنا ہے جب tenderness ہوگی تو patient کی خاص کہ آپ active movement کرانی ہے پیسر میں پھر بھی patient خود روک لے کر جب active کر ہوگے جو eyes ہونے face گ ہو جائیں کہ tenderness تو نہیں ہو رہی کیونکہ پورا perform کرتے patient کو issue ہو رہا ہے آپ پر دیکھیں اس کا element آرہ tenderness کر جب آپ پورا اس کو test کراتے تو patient کو تھوڑی سے facial expression change ہوتی ہے extension normal reflection patient difficulty ہو رہی ہے تو یہ ہمارے knee joints ہوگے اس کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے hip joint hip joint کے دو test ہوتے ہیں اور اس کی movements ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم movement کر لیتے اور پھر test کر لیتے ہیں so movement کے اندر again ہمارا تھا flexion extension movement ہوتی ہے internal rotation and external rotation ہوتی flexion extension flexion hip joint flexion ہوگئی ہے hip flexion hip position کو کوئی درز نہیں ہو رہا یہ movement ہے ہمیں خود perform کرنی پڑتی ہے side to cover لو فیشل expression change نہیں ہوتی یہ joint movement normal ہے اسی وقت آپ باہر کی طرف move کریں گے تو یہ ہوگی اس کی internal rotation hip joint internal rotation اسی time آپ دوسرے joint پہ check لینا ہے اندر کی طرف external rotation ult ہے اور باہر کی طرف یہ internal rotation ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ joint check ہوگا hip کے پھر joint اس کے لئے دو test ہوتے ہمارے پاس ایک ہے faber test اور distraction test distraction test کیلئے کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ نیچے رکھے پیچھے کی صرف کیونکہ پیشنٹ ہاتھ inflamed ہیں اس کو پین ہو رہا تو میں یہ نہیں کروا رہا آئی پیشنٹ کے ہاتھ ہیپ کے نیچے یہاں پر سپائن کرنے چاہیے تاکہ پیشنٹ کو سپورٹ ہو اس کے لئے کرنا ہے آپ اپنے ہینڈ کروس کرنے ہی ہینڈ ہی 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 سپورٹ ہی 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 چاہی ہی 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 سپورٹ کرنے ایک ہاں سپورٹ کرنا کا ٹھیک ہے ہی آپ پرس کرنے ہیں آپ اس سپورٹ کرنے چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھنا ہی 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 خرم ہو رہی ہی چیانج ہو رہی نہیں ہی نیس کروس کیا اس ہی ہی سپورٹ کیا ٹھیک ہے یہ نہیں آرہا ٹھیک جب دوسرا میں کو فهم کروں گا، اس ساتھ سے میں آپ سپورٹ کروں گا اور اس ساتھ سے پیشنٹ کو لیٹری کمپریس کروں گا ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کی فیس کی طرف ہے تو یہ دستریکشن ٹیسٹنگ ہے اب ڈیکس ٹی Isaiah benef ventilation فابر تیسٹ، فابر تیسٹ ایکام ہے فار جسر؅ 안� ap ڈیکشن امڈکشن اور ایک ایکٹرنل روٹیسن سو اس مجھے کرنا ہے پیشنٹ کی آپ نے اس ہپ جوینٹ کو فلاکھا کیا آپ نے abduct کیا اور externally rotate کیا ٹھیک ہے یہ تین چیزیں کرنا ہے یہ faber test ہوتا ہے اس کو دوسرے joint پر support کرانا ہے ایسے اور پھر آپ نے اس کو press کرنا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے اور patient کی face کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کو tenderness ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ faber test ہے اس سے دوسرے joint پر آپ نے کرنا ہے flexion, abduction اور external rotation اندر کی طرف کیا آپ نے بتایا یہ opposite ہوتا ہے internal rotation جو ہے اس کا مطلب ہم نے joint کو باہر کی طرف کرنا ہے اور external کو اندر کی طرف کرنا ہے so یہ ہم flexion کی, abduction کی باہر کی طرف اور external rotation کی اس کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو compress یہاں پہ کرنا ہے اور آپ نے اس کی movement کو دیکھنا ہے تھوڑا سا چونکہ ہمیں اس کے patient کے knee joint inflame ہے تو تھوڑا سا ہمیں patient کو in joint کرتے ہوئے ہمیں اس test کے اوپر میبھی ہمیں تھوڑا سا issue آ جائے جب movement کراتے ہیں تو patient کو pain feel ہوگا وہ اس joint کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے so اس میں distraction test زیادہ important ہے کیونکہ اس کے knee joint inflame ہے اس کے بعد next ہمیں دیکھنا ہے patient کا patilar tap patilar tap دیکھنا ہوتا ہے آپ نے patient کی اس کے patilar کے اندر fluid collection تو نہیں ہے اس لئے کرنا کیا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک ہاتھ سے یہاں پہ press کرنا ہے پکڑنا ہے آپ نے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو اوپر سے milking کرنی ہے so جو بھی fluid آپ کا patilar سے اوپر والی area ہوگا تاکہ وہ نیچے آ جائے so آپ نے milking کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس ہاتھ سے آپ نے اس کو press کرنا ہے اگر تو آپ کو typical ایسی لگ رہا ہے کوئی چیز float کر رہی ہے یعنی کہ آپ پہ نیک ہے یہ patilar float کر رہا ہے اس کا مطلب ہے patilar tap test ہے وہ positive ہے اس پہلے اندر typically positive ہے اس کے اندر feeling بھی آ رہی ہے bloat کر رہا ہے اس کے اندر so اس کا patilar tap positive ہے اس کا means effusion ہے یہ move کر رہا ہے اس میں نہیں ہے اس میں زیادہ اچھا ہے یہ typical positive ہے so patilar tap test ہم کرتے ہیں for evidence of joint effusion اب ہمارے جو joints involved تھے اب اس کو ہم نے detail میں دیکھنا ہے اس طرح ہمارے hands کے joints سے یا knees کے joints سے اگر آپ hands کے joints کو دیکھیں ہم آگے تو اس کے اوپر اگر grossly دیکھیں اب ہم تو یہاں پہ ہمیں swelling نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہمیں swelling نظر آ رہی ہے یہ سارے joints swollen ہیں اس کے بعد ہمارا یہ جو joint ہے wrist joint یہ بھی swollen ہے grossly ہمیں elbow joint پہ تو swelling نظر نہیں آ رہی ہے دوسرے hand پہ بھی دیکھیں ہمیں تو یہاں پہ بھی ہمیں joint کی swelling نظر آ رہی ہے سارے joints swelling ہیں ٹھیک ہے اب ہم next step میں inspection کیا ہم نے پھر اس کے ہم نے palpation کرنی ہے so grossly مجھے یہ joint کو warm نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے warmth نہیں ہے ان کو اس کے لئے آپ نے care کرنے ہے compare کرنے ہے joint کو normal skin کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ کا joint کی دمیان کے ایرے آپ اس سے compare کر سکتے ہیں سا آپ بس جل جائے گا اور آپ نے back of hand کے ساتھ کرنا ہے ہمارے back of hand کے اندر sensory fiber زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سا آپ نے اس طرح compare کر لینا ہے آپ کو اس پہ swelling ہے ٹھیک ہے اور restriction of moment ہے so دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو آپ کو arthritis ablabel کر سکتے ہیں so small joints جو ایمارے although gross deformity کوئی bottom ear swan neck deformity نہیں ہے لیکن swelling ہے اس کی اور elbow joint کے اوپر بھی swelling ہے اس کی ٹھیک ہے اب ہم اس کی actively movement perform کرتے ہیں اور دیکھنا آپ نے patient کی face کی طرف ہے کہ کتنی range of motion ہے patient اس کے آگے نہیں کروانے دیرہا so آپ نے بہت زور نہیں لگانا اور patient کی face کے دیکھتے ہو کوئی اتنی possible ہو کروانی ہے چلے اس کو pain ہو رہا ہے آپ زیادہ نہیں کرنا اس کو اب جہاں دردو بتا دینا ٹھیک ہے so flexion میں کوئی pain نہیں ہو رہا دردو بتا دیجئے کا ٹھیک اس سے آگے نہیں جا رہی moment اس کے pain ہو رہا ہے بچے so restriction of extension movement ہے اس کے اس پہ ہم actively کروانے دیں flexion پہ درد تو نہیں ہو رہا ہے اس طرح کرنے سے ہو رہے اب ٹھیک ہے اس پہ flexion پہ pain ہوتا ہے بچے کو ٹھیک ہمارے joint اب ہم اس کو knee joint کو دیکھ رہے ہیں tenderness positive ہے inflamed نہیں ہے joint so joint کا فلویڈ ہے restriction of moment ہے ہم دیکھا دکھا ہے flexion اس کی restriction thی اور temperature normal ہے tenderness ہے تو تین چیزیں ہیں تو آپ کا arthritis پورا ہو جاتا ہے knee joint کو دیکھیں آپ تو اس کے اندر بھی swelling ہے joints کے اندر ankle joint کے اوپر اور اس کو پین ہو سوری سوری بہت داری دبانا یہ چیز اگزام میں آپ کے لئے سو نیز جوانٹ کے اوپر اگر سویلنگ بھی ہے پین بھی ہے سو دیفنیلٹی ہو گئے ایک دو تین چھار پانچ چھ سات آٹھ اور یہ سارے جوانٹ فنگرز کی سو اتنے سارے آپ کے جوانٹس اگزام میں ہیں اب اسی طرح آپ نے سسٹیمک جوانٹس کا اگزام تو آپ نے چیز دو تین میٹ میں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بتانے کا طریقہ تھا لیکن آپ نے پڑھنا پر چیزیں کرنی ہے اور آپ دو تین دب پر فارم کریں گے تو آپ کے ریفلیکسز بنیں گے سو آپ نے اس میں تین میٹ کے اندر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے باقی سسٹیم میں بچی کو دیکھنا ہے سسٹیم میں کیا دیکھنا ہے میں اس کے ہاتھ دیکھوں گا نیلز کو دیکھوں گا for any evidence of clubbing related to IBR arthritis for any nail pitting for psoriatic arthritis ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے ہینڈ دیکھ لوں گا اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ چیز اس کے سکین کے اوپر دیکھ لوں گا for any subcortions and reduce regarding acute rheumatic fever اس کے بعد میں اس کے چونکہ بچی ہے تو میں اس کو ایسے لیے پانٹ اس کے دیکھ لوں گا کوئی اس کے اندر alopecia تو نہیں ہے اس کے بعد اس کے ملار ریش disquired ریش تو نہیں ہے پیلر جوانٹس اگین ملکننسی کرونیسٹی آف ڈیزیز ایسو جیئی سر میں آجاتا ہے تو وہ آپ کا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سکین کو گروسلی میں دیکھ لوں گا کوئی اس کے اندر scheme کی فائننگ لائی کوئی skleroderma کی فائننگ کوئی ایسے جو ہے یہ ایک ریش تو نہیں ہے لیف روڈ میں ضرور چک کروں گا کہ ان کو لیف روڈ ہو سکتے ہیں ہمارے ملکننسی میں ہو سکتے ہیں ایسو جیئی کے اندر ہو سکتے ہیں لیور سپین میں اگر 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 دیکھوں گا لیور سپین ہمارے آتے ہیں ایسو جیئی میں آتے ہیں ملکننسی میں آجاتے ہیں اس کے بعد اپنے ڈیٹیل ایک سسٹم میں کی اگزامنیشن کر لینا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے انگلیس کی کوئی کیا فائنڈنگ ہے اب جب ڈسکرائیب پیشن کریں گے تو آپ پیشن کو گیٹ سٹارٹ کریں گے میرا پیشن کا گیٹ کیا تھا ہماری پیشن کا گیٹ انٹیلیجی گیٹ تھا اور رسٹکشن تھی ہماری جو فٹ کی ہے جو دورسی فلیکشن جو ہماری پلٹر فلیکشن تھی وہ رسٹکٹڈ تھی گیٹ کے اوپر سپائن نومل تھی ہماری اس کے باتے ہمیں مومنٹ فارم کی ہیں ہماری جو ہے ایل بو جوائنڈ کے اوپر ہماری جو ہے مومنٹ رسٹکٹڈ تھی ہماری جو رسٹ جوائنڈ ہے اس کے اوپر ہماری فلیکشن سٹکٹڈ تھی اس طرح ہماری جو سمال جوائنڈ ہیں اس کے اوپر ہماری فلیکشن رسٹکٹڈ تھی ہمارے جو سارے تیمپوری میں جوائنٹ کے مومنٹس نومل تھیں ہماری اس کی مومنٹس ہیں جو ہماری نیک کی مومنٹس ہیں وہ نومل تھیں ہماری لوہ علم کی مومنٹس نومل تھیں ہپ جوائنٹ کی تو اس چکشن تھی ہماری انکل جوائنٹ کے اوپر اور ہماری نی جوائنٹس اوپر ہمارا جو ہے یہ پولی آرٹکولر کیس ٹائپ کا بن گیا ہے ہمارے بچہ ایک ایج گروپ بھی ایسی ہے اور کوئی سسمیک فائننگ بھی نہیں ہے so most likely جو کیس ہے without deformities ہے اور acute آر سیٹس پیشن کے اندر present ہے اور پولی آرٹکولر کیس ہے ان فائننس کی بیس گروپ پر thank you